ٹرین کا سفر ہو رہا ہے سنیں ذرا غوث ہے ٹرین کا سفر ہو رہا ہے ایک ٹرین کے سفر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے عام ایکانمی میں کھڑکیاں کھولی ہوئیں مٹی دھول روشنی وغیرہ سردی گرمی آ رہی اس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کے اوپر جنات کالے تھے اور ان کی زندگی کو انہوں نے بیماریوں تکلیفوں پریشانیوں مصیبتوں میں کھیرا ہوا تھا یہ شخص روزانہ بیٹھ کے پڑھتا تھا چالیس بار صورت مزمل اور ایک دفعہ صورت مزمل کی تاثیر یاد رکھنا جو روزانہ ایک دفعہ صورت مزمل پڑھے گا دنیا کا آخری بے نمازی ہے کبھی بے نمازی نہیں رہے گا اللہ مرنے سے پہلے اسے اعلیٰ درجے کی نماز عطا فرمائیں اعلیٰ درجے کی میرے لفظ پر گوھر کیجئے گا جو روزانہ صرف ایک دفعہ صورت مزمل پڑھے گا ایک بار دنیا کا آخری بے نمازی ہے اور بہت عرصہ کا ساری عمر کا بے نمازی ہے اگر وہ نہیں پڑھتا اس کی طرف سے کوئی کوئی دیوانہ پڑھنا شروع ہو جائے صرف ایک دفعہ صورت مزمل اور میرے خیال میں تین منٹ میں پڑھی جاتی ہے یہ تین منٹ میں پڑھی جاتی ہے دنیا کا سب سے بڑا جو کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میں نے کبھی نماز پڑھنی نہیں ہے اچھا اب ٹرین کی بات بتا رہا تھا ایک بندے میں نا کالے جادو کے اثرات تھے اور جنات شیطانی جن اس پہ قابو تھے بچارے کے اس کا وظیفہ تھا کہ اس نے صورت مزمل روزانہ چالیس بار پڑھنی تھی اس کا وظیفہ تھا یہ بندہ نماز پڑھ کے فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھی تین میں اور بیٹھ کے وظیفہ پڑھنے بیٹھ گیا اب اسی بھوگی میں ایک اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ کالے جادو کے عمل تھے اب یہ اپنی تصویح کہہ رہا ہے بیٹھا پس دل ہی دل میں تصویح پڑھ رہا ہے گن رہا کہ اب ایک تفہ صورت مزمل ہو گئی دو بار ہو گئی چار بار چھے بار دس بار ہو گئی جب یہ پہنچا نا گیارہ بار پہ گیارہ بار پہ سب سے پہلے آگ لگی اس کو جو کالے جادو کا عمل تھا وہ ایسے اٹھ کے نہ گھومنے لگا ایسے زور زور سے کہنے لگا اس ٹرین میں کون ہے جو صورت مزمل پڑھ رہا ہے اس ٹرین میں کون ہے اس بوگی میں کون ہے اس بوگی میں کون ہے جو صورت مزمل پڑھ رہا ہے وہ بندہ نے بولنا ہی نہیں تھا وہ پڑھ رہا تھا وہ کہہ لگے کہ میں نے تین بار اتنی بار میں اتنی گفتگو میں تین بار اور پڑھ لی تین بار اور پڑھی نا تو اس کو ایسے پریشانی ہوئی اس نے اپنا اسے گریبان کھول دیا سب کچھ کھول دیا کہنے لگا اس ٹرین میں کون ہے بوگی میں جو صورت مزمل پڑھ رہا ہے بتا دو انہیں کوئی پروانہ کی وہ پڑھتا گیا اس کے بعد اس نے اپنا چولہ پھار دیا ایک دم غصے میں ایسے گریبان سے نہ کمیچ پھار دی لوگ پریشان بھی کیا ہو گیا اس کو ایک دو بندے بولے انہیں بابا جی کون پڑھ رہا ہے صورت مزمل کوئی نہیں پڑھ رہا انہیں کہا نہیں اچھا سوتے بندے اٹھ گئے اکثر اکثریت سو رہی تھی خجر کے بعد کا وقت اکثریت سو رہی سوتے بندے اٹھ گئے شور تھما کے کبھی در سار مارے کبھی کھڑکیاں کھول دی اس نے کبھی یوں کرے میں کوت جاؤں گا میں مر جاؤں گا مجھے بتاؤ صورت مزمل کون پڑھ رہا اور آخر کار کہن لگا کہ صورت مزمل پڑھنے والے بند کر دے میرا جادو میرے چلے میری ساری عمر کی منحت تو ضائق کر رہا میری بچوں کی روٹی مجھ سے نہ چھین میری حضرت فرماتے تھے ایک بات بتاؤں فرمایا جو صورت مزمل چالیس بار ایک سو تیس دن پڑھ لے کسی کو ایک سو اکیس دن بتاتے تھے اور کسی کو فرماتے تھے ایک سو تیس دن پڑھ لے ایک سو تیس دن کی کمی کتائی پوری ہو جائی گیا پڑھ لے ایک سو اکیس یا تیس دن جیسے حدیث میں پچیس یا ستائیس کے الفاظ آئے ہیں اللہم اکفر لی والے والد ایہ کے بارے میں میں پڑھ لے فرماتے تھے اللہ اس کی تاثیریں عجیب تک تاثیریں بتاتے تھے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک تاثیر یہ بھی بتاتے تھے کہ جو بندہ یہ عمل کر لے روزانہ چالیس بار صورت مزمل اولا کر درود پاک تین سات پانچ بار میں اللہ پاک بندے کے پاس کالا جادو کالی چیزیں شیطانی چیزیں اور جناتی چیزیں ہوں گی اسے وہ چھین لیں ایسے ہاتھ ملاتے چھین لیں